السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ کفا و السلام علی عباده اللذین اصطفاء مباد معزز ناظرین خواب کن لوگوں سے دریافت کیا جائے خواب کی تعبیر خواب کے معنی اس کے مفہوم خواب کے مطلب کن لوگوں سے معلوم کیا جائے چونکہ آج دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کسی سے بھی اپنا خواب بیان کرنے لگتا ہے ایک بات یاد رکھیں شریعت نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں جو اصول بنایا ہے وہ عالم عالم بھی ہو خیرخواہ ہو مخلص ہو سچا دیندار دیانتدار امانتدار آدمی ہو ایسے آدمی سے خواب کی تعبیر کی ہے پوچھی جائے جو جانکار آدمی ہو جانکار ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ وہ امت کا خیرخواہ بھی ہو وہ آدمی جو ہے سچا بھی ہو مخلص بھی ہو چونکہ آپ کو کسی جاہل آدمی سے پوچھ بیٹھیں گے اس کے اندر دیانتداری نہیں ہوگی تو آپ کے خواب کی تعبیر صحیح کرنے کے بجائے وہ غلط کر دے گا اور اس طرح سے خواب کی تعبیر کرے گا کہ آپ کی زندگی الجھنوں میں گزرے گی آپ پریشان ہو جائے گے آپ کی بیچینیاں کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گی آپ کے خواب کے کچھ کا کچھ مطلب آپ کو بتا کر کے آپ اپنی دشمنی اپنی آدھاوت جو ہے اپنا بغض و حسد جو ہے ظاہر کرے گا اپنی دشمنی کا بدلہ لے گا آپ سے اس لئے خواب کی تعبیر ایسے آدمی سے پوچھی جائے جو آدمی جانکار ہو عالم ہو اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ خیرخواہ بھی ہو مخلص بھی ہو دیانتدار بھی ہو اس کی دیانتداری لوگوں میں عام بھی ہو اس کی امانداری بھی عام ہو وہ فراد لچے لفنگوں میں ایسے نہ ہو چونکہ بہت سارے پڑھے لکے لوگ بھی آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اندر ہر قسم کے عائد پائے جائیں گے تو ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنے سے احتیاط برتناز دیشتنا کرنا چاہے چونکہ ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آپ کے مسائل حل نہیں ہوگے بلکہ آپ اور زیادہ پیچیدگی میں اور زیادہ مسائل میں اولہ جائیں گے بہرحال تو خواب کی تعبیر جانکار اور خیرخواہ لوگوں سے پوچھنا چاہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کباری الہ ہم تمام مسلمانوں کو خواب کے معاملے میں حد درجہ احتیاط برتنی کی توفیق قنات فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ